ہائے فرینڈز بیلکم ٹو گیانیر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کوئی نیا میڈیکل سٹور کھولنے بالے ہیں تو آپ کو کون کون سی دوائیاں تو رکھنا ہی پڑیں گی کم بجٹ میں اور آپ ایسی دوائیاں رکھ سکتے ہیں جن سے آپ کا کام چل جائے گا لیکن پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا ٹاپک بہت زیادہ یوٹیوب پر چل رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ خود اپنا دماغ لگائیں کہ بھائی آپ اگر می� مارک روپے تو ہو گا ہی تو آپ آلوست سبھی دوائیاں رکھیں گے ہی ٹھیک ہے نا یہ سب کے اندر ایک کومن سنس ہوتا ہے اور ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کا جو ڈاکٹر ہے وہ کیا پرسکائب کرے گا تو جائے سے بات ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا اس کا سروے کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کیا رکھنا ہے پھر بھی کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کی اوٹی سی ہوتی ہیں آن دا آور دا کاؤنٹر ہ ہوتی ہیں وہ رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر سروے کرنا ہے آس پاس کی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ دوائیاں تو آپ کو رکھنا ہی پڑیں گے لیکن پھر بھی کچھ دوائیاں ایور گرین ہوتی ہیں جو کی آپ رکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر دوائیوں میں سب سے پہلے نمبر پہتا ہے پیراسٹا مول جو کی ہر وقتی یوز کرتا ہے کبھی نہ کبھی تو پیراسٹا مول ایسی کلوفینک کی ٹیبلٹس رکھ سکتے ہیں آپ یہ ان کا انجیکشنز بھی رکھ سکتے ہیں ایک دو ماترہ ٹھیک ہے نا پیراسٹا مول کے لابہ آپ چاہے تو کلورو جوکسا زون رکھ سکتے ہیں کئی بار پیشنٹ آیاتے ہیں کئی بار خود سے مری جاتا ہے بھئی ہماری موچ وغیر آگئی ہے تو کلورو جوکسا جانا آپ اس کو دے سکتے ہیں تو وہ آپ کا چل جائے گا لیکن پھر بھی ہمیشہ دیکھیں کہ بھائی اس کو کوئی زیادہ گمبیر سمسیہ تو نہیں ہے کیٹو لیک رکھ سکتے ہیں دوستو داتوں کے درد کی بہت اچھی دوائی دوستو کیٹو لوگ سومو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ انٹی ایلرجک دوائیاں رکھنا بہت ضرور ہے یہ چاہے وہ ڈاکٹر لکھے یا نا لکھے آپ کے پاس مری جائیں گے اور آپ کو یوز میں آئے گی دوائی سٹروجین لیبوسٹریزین یا ہائیڈروکسزین یہ آپ ضرور سے رکھیں ان کے چار چار پانچ 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 پتے ہمیشہ رکھیں ٹھیک ہے یہ ایورگریڈن چیز ہے اس کے علاوہ کچھ انجائمز رکھ سکتے ہیں کیونکہ پیٹ خراب ہوتا ہے لوگوں کا تو ایریسٹو جائم یا کچھ بھی وٹیور کوئی جو بھی انجائم آپ کو سوٹے والا لگتا ہے تو آپ انجائم پرپریشن جرور رکھیں ٹھیک ہے پی پی آئی ڈرگز کو رکھ سکتے ہیں پی پی آئی میں رائی پرازول پینٹا پرازول ایمپرازول جو بھی آپ کو لگتا ہے اچھا چلے گا تو ان کو رکھ سکتے ہیں زیادہ لوگ رائی پرازول ڈامپرے ڈام کا کومبنیشن رکھتے ہی ہیں دو تین پتہ پٹک کے رکھتے ہیں دیکھیں یہ میں دو تین پتہ اس لیے بول رہا ہوں کی آپ شروعات کر رہے ہیں اپنے ب بھر سکتے ہیں اور ایکسپائر ہونے کا ڈر رہتا ہے اس کے علاوہ دوستو کچھ میفینک ایسیڈ بگرہ جیسے کینٹی سپازونڈک ڈرگز جو آتی ہیں میفینک ایسیڈ ڈروٹر آویرین یا ڈائسائیکلومائن ان کے آپ چار چار پانچ پانچ پتے ضرور رکھیں کیونکہ پیڑ درد کے لوگ بھی آتے ہیں پیڑ دخرا یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی کچھ اسٹیرویڈل � ڈرڈنی سولون یا پریڈنی سولون ان کے انجیکشنز ان کے ٹیبلیٹس آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی انٹی اللرجک ڈرگ ایویل بغیرہ تو خیر اویل نہیں ہو پاتا بین ہے اس کو رکھنا صحیح نہیں ہے تو آپ اگر رکھنے کی سوچنا تو نا رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا آپ میس یوز کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ملٹی بیٹامنز رکھ لو نیورویان فوڈ ایورگرین چلتا ہی ہے یا اپنا کوئی بھی ملٹی بیٹ ملٹی بیٹامن رکھ سکتے ہیں آپ بکا ڈیکس میں یا بکا سول یہ سب چلتے ہیں بہت زیادہ ماترام چلتے ہیں تو اس سے آپ کا اوبر دا کاؤنٹر جم جائے گا آپ کو ڈاکٹر کے پرسے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کا ڈھنڈہ چل پڑے گا اس کے علاوہ کچھ ایسی دوانیاں ہوتی ہیں جو کی لوگ لے کر جاتے ہیں جیسے کی ایم ایم ٹی کٹ جو پانچ گولیوں کو کٹ آتی ہے وہ میزو پرسٹول کی کٹ وہ لوگ لیتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ گم مبیر ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ڈاکٹر کے سلاح سے ہی دینا چاہیے ٹھیک ہے نا پریگننسی کو ٹرمنیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ ٹیر اس کے علاوہ نورت اسٹرون بغیرہ یہ جو آتی ہیں مالا ڈی مالا این یہ آپ رکھ سکتے ہیں ان کے بھی ریگلور کسٹمرز ہوتے ہیں اور وہ چلیں گی جو پیریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے دی آتی ہیں کئی محلاؤں کی سمجھ سے ہوتی ہیں ان کو پوجا بغیرہ کرنا ہے کچھ برد بغیرہ تو وہ لے کر ج جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ اپنے دکان ماں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرسیڈ سرکتے ہیں کچھ ٹھیک نا انٹرسیڈ ہو گیا اپنا کریما فین ہو گیا لیکٹو لوز ہو گیا یہ کونسٹو پیشن کے مریض بہت زیادہ آتی ہیں کہ بھائی پیٹ ساف نہیں ہو رہا تو کونسٹو پیشن کے ہو رہا ان کو لیکٹو لوز کریما فین یہ سب دے سکتے ہیں امی کسن کا انجیکشن جرور رکھیں یہ چلتا ہی ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر لکھتا ہی رکھتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر لکھتا ہے اس کے علاوہ اونڈنسٹرون الٹی کے بھی لی جاتے ہیں ماؤڈ ڈوزول بین ٹیبلیٹ رکھ سکتے ہیں آپ اونڈنسٹرون یا ڈامپریڈون یہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چکروں کے بہت مری جاتے ہیں بھائی چکر آ رہا ہے تو پروکلور پیرازائن یا پیرینورم میٹوکلوپرومائیڈ یہ سب آپ رکھ سکتے ہیں یہ بھی چلنے والی چیز ہے اس کے علاوہ نیرد کی گولی کی بات کیا ہے تو نیرد کی گولی کبھی بھی بھی آپ کو ڈاکٹر کے بینا پرچے کے نہیں دینا ہے الپرازولوم یا ایتیزولوم سب سے زیادہ چلتا ہے ایتیلام کر کے آتا ہے یہ آپ ہمیشہ رکھیں کوئی بھی ڈاکٹر پرسکائب کر سکتا ہے تو آپ کا یہ پرچہ نہیں جائے گا آپ کے ہاتھ سے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ دوستوں کچھ کپ صرف سوتے ہیں جیسے کی بروموہکزین کا یا ڈربوٹ ٹربوٹالین یا ڈیکسٹرومیتارفین ان کے آپ پانچ پانچ کپ صرف ضرور رکھیں ان میں سے کوئ تو کب صرف ضرور ہے ٹھیک ہے گریلین ٹیکس وغیرہ یہ ایورگرین برینڈز ہیں ان کو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے میڈیکل سٹور میں اس کے علاوہ کچھ کریمز ہوتی ہیں بیٹنو بیٹ وغیرہ بیٹنو بیٹ سی بیٹنو بیٹ این یا اسکنسائن پینڈرم یا پورا یادہ کھلوٹر مازول اور بیک لو میتازن سے جو کواڈریٹرم بگر آتے ہیں ان کو بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ چلتے ہیں اوڈو ماس کچھ اوور دہ کاؤنٹر ب بہت زیادہ بہت زیادہ چلتا ہے اوڈو ماس جنڈو بام آئیو ڈیکس یا کسی وطرہ کا ملہم یا اومنی جیل بہت زیادہ چلتا ہے اومنی جیل تو آپ ہمیشہ رکھیں ٹھیک ہے یا ڈائپرز سینیٹری پیڈز یا کونڈومز ان کو آپ رکھیں ان سے آپ کی دکان تھوڑی بھری بھری لگنے لگے گی اب آتی بات کی بھائی دکان کو کیسے بھرا جائے تو جینڈرک میڈیسنز آتی ہیں دوستو بہت تارہ ترہ کی ہرول پ سکتے ہیں سائی پروپٹرین بتانا بھول گیا بہت زیادہ چلتا ہے سائی پروپٹرین بھی کئی لوگ آتے بھوک بڑھانے کے لیے اور ڈاکٹر بھی اس کو پرسکائب کرتے ہیں پریکٹن کے نام سے اس کی ٹیبلٹ آتی ہے کئی طرح سائی پون اگرہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چاہیں تو جینڈرک دوائیاں جو بہت زیادہ سستی پرتے ہیں ان کو آپ رکھ سکتے ہیں اور ان میں تھوڑا اچھا منافع بھی ہو جاتا ہے اور ان سے آپ کی دکان بھری بھری ہو ج جائے گا ٹھیک ہے بینڈیج کارٹن ٹیپ یا اپنا سرینجز یا آئی بی سیٹس یہ بھی رکھیں ٹھیک ہے سرینج اور کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ڈائی سائی کلومین کا انجیکشن پرسٹا مول کا انجیکشن یا انٹیوائیٹکس کا انجیکشن مونو سب بگرہ یہ ضرور رکھیں ان سے آپ کی دکان فلفل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور میں آپ کو پہلے ایک بیتا جو کہا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر کر سروے کرنا ہوگا کہ آپ کے ایریا میں کیا چیز چلتی ہے کیا نہیں چلتی ہے کچھ ہمالیا کی ٹیبلٹس جو بہت زیادہ لوگ کھڑیتے ہیں ریگولر بیسیس پہ چلتی ہیں لکول آم یا آپ کا بہت ساری آتی ہیں میرے کو مائن میں ابھی آنہی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا لکول یا فوٹ وغیرہ آتی ہیں جو ان کو دیا جا سکتا ہے ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے تو ہینڈ والس گلوب سینٹ سینٹائزر یہ سب سے آپ کی دکان فل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دوائیاں آپ کمپلسری رکھیں ہیں اور ڈاکٹر کے انصار دیکھ لیں کہ کیا لکھنے والا ہے ڈائیوٹیز کا ڈاکٹر ہے تو ڈائیوٹیز کی دوائی رکھنا پڑے گی تھائیروڈ کی دوائی رکھ سکتا ہے ڈاکٹر کے انصار ہوتی ہیں وہ ایک سپیسیلیٹی میں نہیں جائیں گے اپن یہ جسٹ آپ کو نارمل اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس رکھنا ہی پڑیں گی اس کے علاوہ ٹیٹنس کا انجیکشن رکھیں فریج میں رکھنا پڑتا ہے ضرور سے رکھیں ٹھیک ہے ٹی ٹ ڈائیوٹیز کی انجیکشن بہت زیادہ کمپلسری ہے ٹھیک ہے ڈائیوٹیز پروٹولائٹس یہ سب رکھ سکتے ہیں کچھ آئیوٹیز کی بوٹلز رکھ سکتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے آرل کی ڈین ایس کی ڈی فائی ڈی ٹین کی ان سب کی سو خیر یہ سب رکھیں گے آپ آپ کا اوور دا کاؤنٹر برینٹس چل جائے گا ٹھیک ہے اور ڈاکٹر کا سروے آپ کو کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ کس سپیسیلیٹی کا ڈاکٹر ہے کیا آپ کو ڈائیوٹیز کی دوائیاں رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے میٹ فورمن مگرہ یا ٹیل می سارٹین رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے ویڈیو اچھا لگا لائک کر سکتے ہیں ہمارے چینل اثردار ایروید اور گیانیر بلوکس کو سپورٹ کریں بہا پر بھی آپ کو کچھ نو کچھ نولیج ملتا ہے تو ان کو بھی ایک بار ضرور سے آگے چیک کریں تو آپ دیکھ رہے تھے گیانیر دھر میڈیکل چینل میں ہوں شیوام تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں جائے ہند بندے مہاترم موسیقی